اس آرد سے نے گھتا کہتے ہیں اس اسنا میں پیچھے سے مولا حسین تشیب لائے اور پھر ملک الموت کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسرائیل اس کو جان واپس کر دو میں نے اللہ سے اجازت لے لی آئے جب یہ کہا ملک الموت نے میری جان واپس مجھے واپس کرنی شروع کر دی لیکن اس جانکنی کی کیفیت سے جو میں گزرا تھا تو میرا پورا وجود بے جان ہو چکا تھا اور پھر لکھا ہے کہ پندرہ دن تک اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے ہل نہیں سکتے تھے کیوں جوان آدمی تھے لیکن کہا پندرہ دن تک ہلتے نہیں تھے اور ہل نہیں سکتے تھے کیوں اس لیے کہ جانکنی کے جس عالم سے وہ گزرے تھے وہ اتنی تطریب دیتی کہ پندرہ دن تک بدن ہلتا نہیں تھا لیکن جب متوصل ہوئے حسین ابن علی سے تو حسین ابن علی نے لمہوں میں ان کی جو مراد تھی وہ پلٹا دی وہ نوٹا دی ان کی مراد پوری ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ آیت اللہ العظمہ حائری بنے اور مؤسس بنے مدرس فیزیہ خم کے اور پھر مدرس فیزیہ مہد انقلاب پڑا اور اس مہد انقلاب سے خمینی بچکن نے جنم لیا اور پھر اس خمینی بچکن کی برکت سے آج مکتب تشیعیوں کی علوی صورت پوری دنیا کے سامنے نوایا ہے یہ کیسے ہے حسین کی ایک نظر انعیت کے نتیجے میں حسین کی ایک نظر انعیت حسین اگر معنی رشتہ آپ دیکھیں حسین ابن علی سے تو وہ معنی رشتہ بہت خمی رشتہ ہے ہر مومن کا حسین ابن علی سے لیکن سوال یہ ہے کہ اس معنی رشتے میں آپ کی شناخت کتنی ہے حسین سے اپنی اس شناخت کو بڑھائیے جتنی آپ کی شناخت بڑھے گی آپ اپنے قریب پہنچیں گے جتنی شناخت کم ہوگی آپ اتنے دور رہیں گے فاصلے اتنے زیادہ ہوں گے انسان کا شعور جتنا بڑھتا ہے حسین کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ حسین کے قریب ہو جاتا ہے استاد شہید آیت اللہ مرتضی متحری کے استاد نجو بناغہ کی نجو بناغہ کے یہ استاد بہت بڑے استاد ہیں جت کے بارے میں شیخ مردہ علی مرزا علی آغا شیرازی اسفحان کے تھا اور استاد متحری کہتا ہے کہ میں ایک دوست نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا اور میں ان سے گرمیوں کی چھٹیوں میں گیا ان کے پاس تاکہ ان سے پڑھ سکوں دیکھ سکوں کی کیسی شخصیت ہے انہوں نے نحج البلاغہ پڑھانا شروع کر دیا میں پہلے سمجھتا تھا کہ نحج البلاغہ عام طور پر پڑھنے کی کتابل کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں نے ان کے سامنے زانویہ تلمز غم کیا بیٹھا شاگر بنا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو تب مجھے محسوس ہوا کہ نحج البلاغہ ایک بہر بے کراں ہے اور اس کے لئے استاد ایزا چاہیے کہتے ہیں کہ میں نے اس استاد کی زندگی میں کوئی مکروح نہیں دیکھا اس استاد کی زندگی میں میں نے پاکی زگی اور طہارت روح کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اور میں محسوس کرتا تھا جب میں اس استاد کے سامنے بیٹھتا تھا کہ گویا خود نحج البلاغہ مجسم ہو کر اس استاد کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے استاد متحری آپ جو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ استاد متحری کتنی بلند شخصیت ہے خود اور اس بلند شخصیت نے جو تعارف اپنے استاد کا کروایا ہے وہ اس طرح کا تعارف ہے فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دن میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اچانت میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے دو آنسو کے قطرے زمین پر گرے کتاب کے اوپر گرے پڑھا لیتے تھے میں نے پوچھا استاد کیا ہوا آج آپ کے اوپر سے قصدر میں نے کہا رات کو میں نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کیا پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے جس طرح سے ہوتا ہے روٹین میں لے جا کر قبر میں لٹا دیا گیا جب قبر میں لٹا دیا گیا تو اس کے بعد مجھے دفن کر کے جب لوگ لوٹ آئے تو قبر کی کھڑکی کھڑی اور اس میں سے ایک سفید کتہ اندر داخل ہوا اور مجھ پر حملہ آون ہوا کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا حسین بے ساختہ نکلا یا حسین جیسے ہی میں نے کہا یا حسین حسین تشریف لے آئی ہے اشارہ کیا کتہ ماہر نکل گیا میں مولا کی قربوں میں گر گیا تونا کیا بات ہے یہ میں نے ابھی ذنگی میں گناہ بھی کیا اب تمlement یہ بات کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہے کہ میں نے ابھی ذنگی میں کبھی گناہ نہیں کیا فرماتے ہی میں نے پوشا مولا میں نے ابھی ذنگی میں گناہ نہیں کیا کبھی تو یہ کتہ کہاں سے آیا چونکہ کتہ gak آتا ہے تو وہ گناہ آئے گا گناہ کتے کی شکل میں آئے گا گناہ گنہ میں آئے گا جب میں نے گناہ کیا ہی نہیں فرمایا کہ ہاں تم نے گناہ نہیں کیا لیکن ایک دفعہ تم جب گھر میں داخل ہو رہے تھے تمہارے میری بچے تمہارے سامنے تھے سب فوراں تمہارے قیدے کے جب جمع ہوئے تو تم چونکہ تھکے ہوئے تھے تمہارے ماتے پہ شکن آئی اور تمہاری آواز میں غصہ تھا اس ماتے کی شکن اور غصے نے اس کتے کا روپ دھارا اور تمہاری قبر میں تمہاری قبر لینے کے لیے پہنچ گیا تھا ہوایا کہ مولا پھر کہا کہ میں آگیا ہوں تمہیں بچانے کے لیے میں آگیا ہوں تمہیں بچانے کے لیے حسین بچانے والے ہیں قبر کے عذاب سے بھی اور جانکنی کی ان سختیوں سے بھی اگر کوئی شخص حسین سے متوصل ہوتا ہے تو نجات پاتا ہے حسین ہی کیا حضرت افاظ بھی ایسا ہی ہے آج چونکہ ورادت کی راتیں ہیں نا حضرت افاظ بھی حضرت افاظ بھی حضرت افاظ بھی ایسی ہے جب بات آ ہی رہی ہے تو ایک واقعی یہ بھی نکل کرو اگر آپ تھکے نہ ہو تو اراز میں یعنی قدیم سے رسم چلی آ رہی ہے اب بھی لوگوں نے یہ رواج ہے کہ جب کبھی کوئی شخص کسی مشکل میں مقترح ہوتا ہے تو پہلے آتا ہے حضرت ابل فضل عباس کے حرم میں اپنے آپ کو حرم کی حرم کی انجائیوں سے بانتا ہے بان کے ایک جملہ کہتا ہے دخیل یا ابل فضل اے ابل فضل عباس میں آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں اب آپ جانے اور میری مشکل جانے گے پر یقین لنے اُس کی مشکل دور رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد اللہ محمد و عالی محمد اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد یہ ایک پہلو ہے حسین ابن علی کا اگرچہ آسا فرمانے کے بھی آپ نے کہیں اور بھی جانا ہے تو اس لیے آپ گھر تحرم ختم ہو گیا ہے تو میں ایک پہلو بیان کر کے دوسرا اگر نہ کروں تو میرا اپنا زمین مقوئی نہیں ہوگا اور آپ بھی یقیناً ابھی تازد دم ہیں تھکے ہوئے تو بسم اللہ سلوات بیجیے برمحبود و عالی محمد اللہ محمد و عالی محمد دوسرا پہلو ہے یہ معنی پہلو ہے حسین ابن علی سے اٹیشمنٹ کا حسین ابن علی سے وابستگی کا اور یقین جانی ہے میں ایک بات اسانتزہ نے یہ نقل کیا اور میں نے ان سے پڑھا ہے اور بعض کے فرزندوں سے یہ میں نے سنا ہے کہتے ہیں ہمارے اببا جی مشتریت تھے سید تھے مرجع تقریب تھے اور عالم تھے جب ان کی وفات ہونے لگی اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھی لیٹے ہوئے تھے تو بچوں سے کہا کہ بچوں جلدی آؤ میری ٹانگیں سنبھال لو سمیٹ لو کہا کیوں کام بات نہ کرو سمیٹ لو جیسے ہی سمیٹا اس کے بعد فوراً ٹانگیں جمع کرنے کے بعد سمیٹنے کے بعد اسلام علیکی اہبا عبداللہ حسین یہ کہا اور اس کے بعد آرام سے گردن ڈھلک دی تو بچے سمجھ گئے کہ حسین آئے تھے اور سلام لے کر واپس چلے گئے اور جان نکل گئی حسین آتے ہیں حسین آتے ہیں اپنے محب کے پاس ضرور آتے ہیں حسین آپ کو نہیں بلاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ حسین کو نہ بولائیں حسین کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے صرف ازاداری ہے صرف مجلس ہے صرف جشن ہے یا پھر حسین کو یاد رکھنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے ازاداری جشن نیاز نظر یہ چیزیں عموماً عموماً رسم کی شکر اختیار کر دیں لیکن فلسفہ یہ حسینی کیا ہے حسین کے ارادوں کو زندہ رکھنا حسین کے عظم کو زندہ رکھنا حسین کی امنگوں کو زندہ رکھنا حسین کے کلام کو زندہ رکھنا حسین نے جس کو دشمن کہا اس کو دشمن سمجھنا اور حسین کی طرح سے میدان میں اتر کر دشمنِ حسین کے گھرے بان پر ہاتھ ڈالنا اور یزیدہ نے وقت کو حسین کی طرح سے للکارنا اور للکارنے کے بعد گھر میں نہ بیٹنا بچوں کو لے کر نکھنا اور حسینیت کے پرچم کو معاشرے میں بلند کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت صرف کرنا یہ ہی حسینیت آئے صرف تلبی کیفیت حسینیت نہیں آئے کوئی اگر یہ کہے کہ میں امام اثر کا انتظار کر رہا ہوں اور دل میں بہت زیادہ میں امام اثر سے محبت کرتا ہوں یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے اگر یہ محبت اس شخص کو امام اثر کے دشمنوں کے مقابلے میں امام اثر کا سپاہی بنا کر کھڑا نہ کر دیں گھر بیٹھ کر امن کے ماحول میں اے سی میں تھنڈے کمرے میں یا حسین کہنا بہت آسان ہے لیکن میدان میں نکل کر چلچلاتی دھوب میں حسینیت کی حسینیت کے دشمنوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اور انہیں للکار کر حسین کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر یہ کہنا کہ میں حسینیت کے لئے اپنی تمام ہستی کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں جتنے تیر پھینک سکتے ہو میرا سینہ حاضر آئے یہ حسینیت سے عشق کی علامت ہے اور ایسے عاشق حسین کو بھی بہتر ملے تھے حسین کو بھی بہتر ملے تھے اللہ مسلمان بہت 3 آج دور still جب حسین کو ایسے سپاہیوں کی ضرورت ہے حسین کو ایسے جوالوں کی ضرورت ہے حسین کو ایسے بھوروں کی ضرورت ہے جو حسین کے ازم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کسے مقابلے میں دین کے دشمن قوتوں کے مقابلے میں �続ہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو حسینی قدروں کو پانماد کرنا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں جو حسینیت کو مٹھانا چاہتے ہیں جو حسین کی پاکی ذکی کا رستہ روک کر یزید کی نجاست ان کو پھیلانا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں ذمہ داری کس کی ہے کیا مولویوں کی ہے کیا صرف ازاداروں کی ہے نہیں جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں اترے جس کے دل میں حسین سے عشق ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میدان میں اترے ورنہ میدان میں اترے بغیر اگر کہے میں حسینی ہوں تو میں نہیں مانتا وہ حسینی ہے میں کیا مانوں جب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتی آپ نے دیکھا ہوگا کربلا کے سفر میں زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا قابلہ جب شہر شہر گری گری کوچا کوچا پھر آیا جا رہا تھا تو دیکھنے والوں کے دو طبقات تھے ایک وہ طبقہ جو ان مظلوموں کو دیکھ کر جشن مناتا تھا شادیانیں بجاتا تھا اوپر سے پتھر پھینکتا تھا اوپر سے آگ برساتا تھا کچھرہ پھینکتا تھا تانیاں بجاتا تھا ہوتنگ کرتا تھا اور تمسخور اڑاتا تھا ایک وہ طبقہ ایک اور طبقہ بھی تھا جو ان کو دیکھ کر قاسوبہ آتا تھا روتا تھا اور کہتا تھا ان پر ظلم ہوا ہے یہ مظلوم ہے ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا زینب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرام ہے زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دیکھئے ان کا پیغام دیکھئے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتی ہے وہ فرماتی ہے کہ نہ وہ اور نہ یہ دونوں میرے نہیں ہیں میرا وہ ہے جو میرے قافلے کے ساتھ چلے اور جہاں جہاں جن جن مشکلات سے ہم گزریں ان مشکلات سے وہ بھی گزر کر ثابت کریں کہ زینبی ہے اور حسینی ہے اور ہمیشہ اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی کمی ہوتی ہے ہمیشہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اس لیے حسین ابن علی کے کرام کو پڑھئے حسین ابن علی جب لوگوں کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے پست اور چھوٹے غلام ہوتے ہیں اور ایسے غلاموں کی کوئی کمی دنیا میں نہیں ہے ایسے غلام جو دنیا کے غلام ہیں نمازیوں میں بھی ہیں روزداروں میں بھی ہیں حاجیوں میں بھی ہیں ازاداروں میں بھی ہیں انجمنوں میں بھی ہیں مسجدوں میں ہر جگہ ایسے امتحان جب آتا ہے تو تب پردے ہٹتے ہیں اور جوہر کھلتے ہیں کیا فرماتے ہیں الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے پست اور حطیر غلام ہوتے ہیں وَالدِينُ لَئِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ اور دین ان کی زبانی تھوک اور زبانی جمع خط سے بارتا ہے جب آپ کے موہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے آپ تھوک دیتے ہیں دین جب تک ان کی دنیا کو تحفظ فراہم کرے تو دین دین ہے جب تک ان کا امن باقی رہے دین ٹھیک ہے جب تک ان کے بچوں کی عمر باقی رہے دین ٹھیک ہے جب تک ان کے مال و دولت کو نقصان نہ پہنچے دین ٹھیک ہے جب تک ان کی آرام و آسائش بکار رہے دین ٹھیک ہے لیکن جب دین کی وجہ سے ان کے بچوں کی قربانی ہو ان کے مال و دولت کو نقصان پہنچتا ہو ان کے گھر کا سکون تباہ ہوتا ہو ان کو جسمانی طور پر روحانی طور پر تکلیف پہنچتی ہو دین کی وجہ سے تو پھر خود مولا کیا فرماتے ہیں اَنَّاسُ عَبِدُ الدُّنْيَا وَالدِّينُ لَعِقُنْ عَلَىٰ أَلْزِنَتِهِمْ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ جَبْ تَكْ ان کی معیشت کا کاروبار چلتا رہتا ہے دین ٹھیک ہے فَإِذَا مُحِسُ بِلْبَلَا لیکن جب ان سے یہ چیزیں چھین لی جائیں جب ان کو امتحان میں ڈالا جائیں جب ان کو یہ بتایا جائیں کہ دین کی راہ میں نکرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور وہاں پر آزمائش کی بھٹی میں ان کو ڈال دیا جائے تو پھر فرماتے ہیں قَلَّتْ دَيَّانُونَ دینداروں کی تعداد ان کو شمار دے جاتی ہے اتنی کم تعداد ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ دین ان کے حلق سے ابھی نیچے نہیں اترا تھا حسین کیا چاہتے ہیں حسین چاہتے ہیں دین حلق سے نیچے اترے دل میں جگہ بنائے اور انسان کی روح کو مسخر کرے اور اس کو روح سے دیندار بنائے اس طرح سے کہ جہاں پر حل میں ناصرن یمسرنا کی آواز بلند ہو وہی پر دیندار بھی لبیک یا حسین کہہ کر بلند ہو جائیں اور چل پڑے لبیک یا حسین 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 یہ جو یکم جلائی کو قرآن و سنت کے نام سے ایک کانفرنس کا لاہور میں میرانے پاکستان کے سائے میں انعقاد کیا جا رہا ہے اس کی بھویادی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر حسینیت کو مٹانے کے لیے حسینیت کو پسپا کرنے کے لیے حسین کا نام لینے والوں کی سفایہ کے لیے جس طرح سے مغرب اور مشرق کی قوتیں کٹھی ہیں جس طرح سے ادارے کٹھی ہو چکے ہیں جس طرح سے پدید ترین لوگ جمع ہو چکے ہیں اس کے مقابلے میں جن کی روح حسینی ہے جن کی فکر حسینی ہے جن کا دل حسینی ہے جن کے ارادے حسینی ہیں وہ بھی اٹھ کر میدان میں آئیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ چاہے تم تارگٹ کننگ کر لو چاہے تم ہمیں بمو سے اڑا دو چاہے تم خودکش حملے کر لو ہم حسینی ہیں عزت سے مرنا بھی جانتے ہیں عزت سے جینا بھی جانتے ہیں اور ذلت کی زندگی سے بھی نفرت کرتے ہیں اور ذلت کی موت سے بھی نفرت کرتے ہیں اور یہ حسینیت کا شعار بھی رہا اور حسینیت کی تاریخ بھی رہی حسینیت ہمیشہ کانٹو کی سیج کا نام ہے حسینیت کو کبھی بھی مخمل کا بستر نہیں ملا حسینیت کو کبھی بھی شہد برے کھانے نہیں ملے حمیشہ بھوت پیاس اور کانٹو بری وادیوں میں حسینیتیں سبر کر کے اس طرح سے انسانی دلوں کو مسخر کیا کہ آج پوری دنیا میں جہاں آپ جاتے ہیں حسین حسین آئے اب اس حسین حسین کی قیمت دینی پڑتی ہے اس قیمت کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے اور وہ قیمت دینے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہے بھئی ایکسیڈنٹ میں بھی تو مرنا ہی ہے نا بیمار ہو کر بھی تو مرنا ہی ہے نا ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں بھی تو انسان مرتا ہی ہے نا کس کی زندگی کے زمانت ہے اگر ان تمام صورتوں میں انسان میں مرنا ہی ہے تو پھر حسین کی راہ میں اگر کسی کو موت آئے تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑی نعمت ہے اگر ایسا ہے یہ ارادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم میدان میں اتر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو میدان میں نہیں اتر سکتے ہیں لہٰذا آئیے اہد کرتے ہیں حسین ابن علی سے آج کے اس مبارک اور مقدستین رات میں اور اس مبارک ترین مہینے میں کہ اے ابا عبداللہ حسین آپ نے کربلا کی زمین میں آخری وقت میں جب آپ کے اردگر شہدہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی آپ نے ایک ندہ بلند کی تھی اور فرمایا تھا کہ کیا مجھ غریب المطلح حسین کی مدد کرنے والا کوئی ہے تو اے ابا عبداللہ حسین آپ کے یہ آرشف آمادہ ہے کہ آج آپ کی یہ جو فضا پاکستان کی فضاؤں میں گونج رہی ہے کہ میری آل کی مدد کرو میری امت کی مدد کرو میرے مرتب کی مدد کرو میرے مرتب کے پیر و قارن کو مشکلات سے نکالو تو جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا ہم اس آواز پر لبیک کہہ کر آپ کے رستے کو زندہ بھی رکھیں گے اور جروتوں کے ساتھ اس رفتے پر سفر بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق بتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں مریض ہیں بستر پر ہیں ہستانوں میں ہیں اور یہاں پر ان کے علوہ حکمین نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام بیماروں کو حسین بن علی کے واسطے سے شفائے آجل و کاملتہ فرمائے ہم سے جتنی شناف کم ہوگی آپ اتنے دور رہیں گے فاصلے اتنے زیادہ ہوں گے انسان کا شغول جتنا بڑھتا ہے حسین کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ حسین کے قریب ہو جاتا ہے استاد شہید آیت اللہ مرتضی متحری کے ایک استاد نجو بن آہا کی نجو بن آہا کے یہ استاد بہت بڑے استاد ہیں جت کے بارے میں شیخ مرزا علی آغا شیرازی اسفہان کے تھا اور استاد متحری کہتے ہیں کہ میں ایک دوست نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا اور میں پھن سے گرمیوں کی چھٹیوں میں گیا ان کے پاس تاکہ ان سے پڑ سکوں دیر سکوں کی کیسی شخصیت ہے جناب سے خمینی بچشکن نے جنم لیا اور پھر اس خمینی بچشکن کی برکت سے آج مرتب تشیعیوں کی الوی صورت پوری دنیا کے سامنے نوایا ہے یہ کیسے ہے حسین کی ایک نظر انعیت کے نتیجے حسین کی ایک نظر انعیت حسین اگر معنوی رشتہ آپ دیکھیں حسین ابن علی سے تو وہ معنوی رشتہ بہت خبی رشتہ ہے ہر مومن کا حسین ابن علی سے لیکن سوال یہ ہے کہ اس معنوی رشتے میں آپ کی شناخت کتنی ہے حسین سے اپنی اس شناخت کو بڑھائیے جتنی آپ کی شناخت بڑھیں گی آپ اپنے قریب پہنچیں گے انہوں نے نحجر بلاغہ پڑھانا شروع کر دیا میں پہلے سمجھتا تھا استاد کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں نے ان کے سامنے زانوی تلمز غم کیا بیٹھا شاگر بلا اور میں نے پڑھنا شروع کیا تو تب مجھے محسوس ہوا جنہ جن بلاغہ ایک بہر بے کراں ہے اور اس کے لئے استاد ایسا چاہیے کہتے ہیں کہ میں نے اس استاد کی زندگی میں کوئی مکروح نہیں دیکھا اس استاد کی زندگی میں میں نے پاکی زگی اور طہارت روح کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اور میں محسوس کرتا تھا جب میں اس استاد کے سامنے بیٹھتا تھا کہ گویا خود نحج البلاغہ مجسم ہو کر نہیں سکتے تھے کیوں جوان آدمی تھے لیکن کام پندرہ دن تک ہلتے نہیں تھے اور ہل نہیں سکتے تھے کیوں اس لئے کہ جانکنی کے جس عالم سے وہ گزرے تھے وہ اتنی تطریب دے تھی کہ پندرہ دن تک بدن ہلتا نہیں تھا لیکن جب متوصل ہوئے حسین ابن علی سے تو حسین ابن علی نے لمہوں میں ان کی جو مراد تھی وہ پلٹا دی وہ نوٹا دی ان کی مراد پوری ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ آیت اللہ العظمہ حائری بنے اور مؤسس بنے مدرس فیضیہ قم کے اور پھر مدرس فیضیہ مہد انقلاب پڑا اور اس مہد انقلاب اس آرد سے میں بدھا کہتے ہیں اس اسلامیں پیچھے سے مولا حسین تشیب لائے اور پھر ملک الموت کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسرائی اس کو جان واپس کر دو میں نے اللہ سے اجازت دے لی آئے جب یہ کہا تو ملک الموت نے میری جان واپس مجھے واپس کرنی شروع کر دی لیکن اس جان کرنی کی کیفیت سے جو میں گزرا تھا تو میرا پورا وجود بے جان ہو چکا تھا اور پھر لکھا ہے کہ پندرہ دن تک اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے